محمد خلیل اپنی فیملی کے ساتھ گھر بیٹھا تھا اپنی فیملی کے ساتھ باتے کر رہا تھا محمد خلیل کا جو والد صاحب تھا وہ بازار گیا ہوا تھا تقریباً دو گھنٹے کے بعد خلیل کا جو والد صاحب ہے وہ بازار سے واپس گھر آ گیا تو ان کے ہاتھ میں آم تھے وہ آم لے کر آیا جس طرح ہر کسی کی روٹین ہوتی ہے اسی طرح سب گھر والوں نے کہا آمو کو فریج میں رکھ دے آدھا گھنٹا آدھے گھنٹے کے بعد یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو سب مل کر آم کھائیں گے آدھے گھنٹے کے بعد آم جو ہیں تھنڈے ہو گئے تو آم کاتے آم کاتنے کے بعد سب نے مل کر آم کھائے جب آم کھا لیے تو محمد خلیل کو بازار میں تھوڑا سا کام تھا تو موٹر شیکل پر محمد خلیل جو ہے بازار چلا گیا محمد خلیل جب بازار گیا تو محمد خلیل کا دوست محمد خلیل کو مل گیا تو دوست نے محمد خلیل کو پچاس روپے والی کوک والی بوتل پیلائی کوک والی بوتل پینے کے فوراً پانچ میٹے کے بعد خلیل جو ہے وہ بیہوش ہو گیا اور خلیل کو فوراً ہسپیٹل لے گئے لیکن ہسپیٹل سے ہی پہلے محمد خلیل جو ہے وہ تب توڑ گیا ان کی جو روح ہے ان کے جسم سے نکل گئی کیونکہ آم میں موجود سیٹریک ایسٹ تھا اور کولڈ ریک میں کاربونک ایسٹ تھا اگر یہ دونوں آپس میں مل جائے تو جسم میں زہر پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دس منٹ کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے تو آج کل آم کا موسم ہے تو آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آم کھانے کے بعد بلکل کوئی ڈرنک نہ پیئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ محمد خلیل کا ہی نماز جنازہ ہے بس آپ لوگ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک محمد خلیل کو جدہ تلفر دوست میں آلہ سے آلہ بکام اتا فرمائے اور ان کے کھر والوں کو سبر و جبیل اتا فرمائے آبین آبین صبح آبین جزاک اللہ